دوستو یہ ہے ایک پیپر کا کپ اس میں کچھ بھی زیادہ خاص نہیں ہے یہ صرف ایک سمپل سا پیپر کپ ہے جسے آپ ڈسپوزیبل کپ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ڈسپوزیبل گلاس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ بلکل نورمل ہے اس میں کچھ بھی ملتب خاص نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں بلکل ایک سمپل سا پیپر کپ ہے جس کا لیوز ہم اکثر ٹیمپرریلی ہم اس کا یوز کرتے ہیں کسی چیز کو پینے کے لیے تھنڈایاں پھر کسی گرم چیز کو پینے کے لیے مطلب ہم اس کا یوز کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار بہت ہی زیادہ کمال کی ایک سائنس ٹرک دکھانے والے ہیں آپ اسے میجک ٹرک بھی کہہ سکتے ہیں گائز میں کیا کروں گا سمپلی جو ایک پیپر کپ آپ دیکھ رہے ہو میں آپ اس پیپر کپ کو میں ایک گیس ٹوف کے برنر کے اوپر اس کو جلا کر رکھ دوں گا بینہ کچھ ڈالیں اس کے اندر اور رکھ دوں گا اور پھر دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر ہم اس کو آگ میں رکھ دیں تو آگ کی وجہ سے یہ اس کو آگ دل جاتا ہے لیکن گائز ہم اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر جو پانی ڈال دیں گے یعنی اس گلاس کے اندر ہم پانی بھر دیں گے اور پھر ہم اس کو ایک برنر جو پر رکھ دیں گے جلانے کے بعد اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہی وہ جو ہمارا پیپر کا یہ گلاس ہے یہ جلتا ہے یا پھر نہیں تو دوستو ویڈیو جو آج کی ہے اس میں سچ میں آپ کو بہت زیادہ مسا آئے گا سچ میں بہت مسا آنے والے آج آپ کی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو کچھ بھی دکھایا جائے پوری سیفٹی کے ساتھ کیا جائے تو آپ ایسا کچھ بھی دھر پہ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا اگر کرنا ہی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا موسیقی 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 تو قائز آپ نے دیکھے لیا ہوگا کہ کیا ہوا جب ہم نے اس پیپر کے گلاس کے اندر پانی کو ڈال کر گیس ٹوف کو آن کرا اور پھر ہم گیس ٹوف کو جلایا اور اس کے برنر کے اوپر ہم نے اس گلاس میں پانی بھر کر رکھ دیا گلاس بلکل بھی نہیں چلا ہاں تھوڑا بہت میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو میں یہاں یہاں سے مطلب اندر کے طرف سے تھوڑا تھوڑا مطلب جو ہے بلیک ہو گیا تھا ایتھر اوپر کے طرف بھی تھوڑا تھوڑا جو تھا بلیک بلیک ہو چکا تھا گلاس لیکن اتنا بھی زیادہ فرق نہیں پڑا قریب ہم نے اس کو جو گلاس تھا اس کو قریب ایک سے ڈیڑھ مینر تک ہم نے گیس ٹوف کو پر رکھا اور جو پانی تھا اس کے اندر بھی بول تو نہیں ہوا تھا پانی لیکن اس کے اندر ببلز بننے سٹارٹ ہو گئے تھے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پانی ہمارا گرم ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہیں جب ہم نے اس کو جب ہم نے اس گلاس کو بینہ بینہ کسی چیز کے ہم نے اس کے اندر بینہ کوئی چیز ڈال لے ہوئے جب ہم نے اس گلاس کو گیس ٹوف پر رکھا تو یہ صرف تین سے چار سیکنڈز کے اندر اندر ہی پوری طرح سے جل گیا اور جل کے بلکل راک بن گیا تو گیس یہ ہی ہوتا ہے جب ہم کسی گلاس میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر ہم اسے گیس ٹوف کے اوپر رکھ دیتے ہیں وہ گلاس نہیں جلتا اس کے پیچھے کی سائنس بھی بڑی زیادہ سمپل ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس لیے ہوا جو آپ نے بھی ریکھا کی جو ہمارا جو پیپر کا گلاس تھا جب ہم نے اس کو ڈیریکٹ گیس ٹوف پر رکھا برنر کو جلا کر تو اس نے ایک دم سے ہی آگ پکڑ لے لیکن جب ہم نے اس پر پانی رکھا تو پانی رکھنے پر وہ گلاس نہیں جلا ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گیس دیکھو سمپل سا اس کے پیچھے کی سمپل سی سائنس ہے آپ کو جلدی سے سمجھا دیکھو دیکھو یار ہوتا کیا ہے اب جیسے دیکھ رہے ہو یہ پیپر گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے تو ہوتا کیا ہے ہم نے کیا کیا اس کو برنر کی پرکھا برنر میں آگ لگ رہی تھی تو ہوا کیا جتنی بھی ہیٹ اب آگ جلیا اس میں سے ہیٹ تھوڑی بہت آئے گی اور جو ہیٹ تھی وہ ہیٹ کیا اس ہیٹ کا کیا ہوا وہ جو ہمارا پانی تھا گلاس کے اندر جتنا بھی پانی تھا اس پورے کے پورے پانی نے پوری کی پوری جتنی بھی ہیٹ تھی وہ ساری ابزورب کر لیتا ہے یعنی جو پانی ہوتا ہے وہ ہی پورے گلاس تھا وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے یعنی کی وہ آگ پکڑ لے اسی سے پہلے ہی ہمارا جو پانی تھا اس نے اس کی جتنے بھی سائیڈز پر جتنی بھی اس کی دیواریں چاہے وہ اس کا بیس ہو چاہے اس کا یہ والا جو کب سرفے سیریہ چاہے یہ ہو اس نے ہیٹ کو اچھی طرح سے ابزورب کر لیا اس لیے جو ہمارا گلاس تھا وہ آگ نہیں پکڑ پایا جب اس میں پانی تھا جب الٹا پانی ہی گرم ہونے لگا تو یہ ہوتا ہے جب ہم کسی گلاس میں کسی پیپر کے گلاس میں پانی کو رکھ کر گیس ٹوپر رکھ دیتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملتا ہم سپنی نیکسٹ ویڈیو میں